سواگت ہے آپ کا بات اب یہاں پر گوار از ایک سیکٹر کی کر لیتے ہیں جہاں پر اس سال کوئی بہت بڑا پردرشن ہم نے یہاں سے آتا ہوا نہیں دیکھا فصل کو لے کر کچھ انتائیں ضرور تھی لیکن جیسے آجے ہمیں پچھلی بار بھی کہہ رہے تھے کہ ایک کوئی مسنگ کری ہے یہاں پر جو باز بازاروں کو یہاں پر لگاتال پریشر ڈالتے ہوئے نظر آ رہی ہے ہمارے ساتھ پکھرا چھوپرا جی اب یہاں پر جڑ رہے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے پکھرا جی نمسکار کیسے دیکھتے ہیں آپ اب جس طرح سے گوار کے بھاو اس سال میں چلے ہیں یہ سال جیسے ختم ہوتا ہو نظر آ رہا ہے افکار ہم یہاں پر سیزن ٹو سیزن دیکھتے ہیں لیکن ایک سال جب ختم ہوتا ہے تو ہم اس سال کی پرفارمنس بھی یہاں پر دیکھتے ہیں اور گوار اس لحاظ سے کسی مہینے بہتر پرفارم کیا کسی مہینے بہتر نہیں لیکن جو پرائیس رینجز یہاں پر بتایا جا رہے تھے وہ کلیرلی ہم نے ہٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھے مانیشہ جی جیسا آپ نے ابھی انٹروں میں بتایا کہ کوئی مشنگ کڑی ہے یہ ایک دم بلکل خریب بات ہے کہ گوار کے اندر مشنگ کڑی ہے فصل کم کا آنمان نریات ٹھیک تھاک جانے کا آنمان اس کے باوجود بجار نہیں چلا بجار نہیں چلنے کے پہلے پیچھے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ اس کی مشنگ کڑی اسوار یہ بن رہی ہے کہ اسوار اسٹوکسٹ بجار میں نہیں آئے ہیں جس طرح گوار کے اسٹوکسٹ ہر سال بجار میں آتے تھے اور اس کو ایگری کومیڈیٹی کی لمبی اوجی کے لیے اسٹوک رکھے جانے والی بستو کے روپ میں رکھتے تھے تو اسوار ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے تو پچھلے سالوں کے مقابلے یہ دس سے پندر پرتی شتی ہے تو جو بھی مال آ رہا ہے ابھی بھی پینتیش آزار بوری کے لگ بگ آ رہا ہے تو جو بھی آ رہا ہے وہ میلوں میں جا رہا ہے کریسنگ ہو رہا ہے اسٹوک کی بھاونا کم ہوئی ہے تو یہ ویسے بھی اپنے دیکھیں تو دس پندرے سالوں میں جو ایگری کومیڈیٹی کے پرتی جو نیراتا کے بھاو جو نیرنتر بنتے آ رہا تھا یہ اس سال چرم پر ہے کسی بھی ایگری کومیڈیٹی کے پرتی جو لوگوں میں نیراتا ہوتی ہے اس کا چرم ہے یہ مطلب بہت ہی نیراتا جنگ پردرسن یہ ثابت بھی کرتا ہے یہ ساڑھے چھے سو کروڑ کا جو وولیم انشی دیکھ کا ہو رہا ہے وہ بھی یہی بتا رہا ہے یہ سبھی طرف ایگری میں نیراتا ہے مانی شاہ جی پھکران جی تو صرف اگر گوار کی بھی یہاں پر بات کریں تو یہ بہت لمبے سمیسے سالوں سے چلتا ہوا پیٹرن ہے کہ اگر فصل کم ہے اور سٹوکیں سمیشہ ہر سال بھرتے ہی ہیں آپ کو لگتا ہے جس طرح سے کاروبار کیا جاتا ہے فیوچرز میں بھی اور سپورٹ میں بھی فور دارٹ میٹر اس میں بھی کچھ بدلاو ہم آتا ہوا فائنلی دیکھ رہے ہیں جی جی بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں مانی شاہ جی بدلاو ہے اس کے اندر ہم نے اس سال دیکھا جب برساتیں کم تھیں جب پچاس دن پچپن دن کا سکہ چلا اس سمیں بزار مندہ ہوا تھا جب برساتیں پڑھنے لگی تو بزار تیز ہوا تھا یعنی اس کا رییکشن اُلٹا ہوا ہے جبکہ ہر سال ایسا ہوتا ہے کہ برسات کی جیسے ہی کمی کی سنبھاؤنا نظر آتی ہے بزار بڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی ممبئی کے اندر پہلی مانسون کی باریچ گرتی ہے بزار گر جاتا ہے تو ایسی بھاؤنا ہے یا ایسا آچرن اس بار ہم نے گوار میں نہیں دیکھا ہے تو یہ جو نہیں دیکھنے کے پیچھے وجہ ہے ایک تو لوگوں کا ایگری کومیٹی کے پرتی نیراسہ جیسے کہ میں نے پہلا کہا تھا اور دوسرا اسٹوکسٹ کا نہیں آنا یہ بھی میں نے کہا پر ابھی جو یہ واتاورن چل رہا ہے اس واتاورن کے اندر جو بھی لیکویڈیٹی ہے ایگری کومیٹی سے نکل کے شیئر مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے مری چاہ دی اور اسی لیے پسل کم ہونے کے باوجود بھی بھاؤں کے روپ میں سبھی کے آنکلن گلت ثابت ہوئے اور اب تک یعنی ابھی جب میں بول رہا ہوں تب تک ہی گلت ہی ثابت ہو رہے ہیں مری چاہ دی اب یہاں سے کیا لگتا ہے آپ کو پرائیسز اگر ہم ساری نئی باتیں یہاں پر ٹیبل پر رکھیں کہ سٹوکس نے خریداری اس بار نہیں کری ہے ایگری میں تھوڑا سا انٹریسٹ یہاں پر کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے ان سب کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی ایک کروپ یا جس طرح کی ٹریڈنگ ہم گوار میں یوزلی دیکھتے ہیں جو اس سال نہیں دیکھنے کو ملی آپ کو لگتا ہے کہ ایک پریشر آگے برقرار رہ سکتا ہے جب تک کی ہم بہت سندر ایکسپورٹ یا سٹوکس مانگ آتا ہوا نہیں دیکھیں بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں یہ دباؤ ہے وہ اور بھی آگے آ سکتا ہے جب تک ایکسپورٹ میں بڑھی ڈیمانڈ نہیں آئے فیجیکل مارکٹ کے اندر اسٹوکسٹ یا میلر بہت زور سے لینے کے لیے نہیں آئے اگر یہ بھی میلر آتے ہیں اور ایکسپورٹ ہی بڑھتا ہے اور ڈیمانڈ ہی نکل کے بجار میں سامنے آتی ہے تو پھر تو منیشہ جی سب کو لینا ہے جو بھی چیز تیز چلتی ہے اس میں سب کو لینا ہے مدان کے روپ میں لے لیں جیرہ جب تیز ہونے لگا تو باہر بہت سارے کھڑے ہو گئے تھے اور جیرہ چھاسٹ ہزار پہنچ گیا اور جیسے ہی جیرہ مندہ ہونے لگا فسل ختم ہونے کے باوجود اور اسٹوک کم ہونے کے باوجود بھی دھیرے دھیرے یہ جیرہ گھرتے گیا تو یہ تو ایک مان سکتا ہے کہ جس چیز میں تیزی چلتی ہے لوگ اس کی طرف بھاگ کے آ جاتے ہیں پر درباگیا سے یہ گوار ایسی وستو نہیں رہا جس میں یہ تین چار سالوں سے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں تیزی نہیں آ رہی ہے اگر سیزن میں تیزی آ بھی جاتی ہے تو پھر وہ آدمی کو نقصان دے کے ہی جاتی ہے تو بکراجی اگر راجستان کی یہاں پر بات کریں تو گوار ایک سب سے اتم پرورٹی جیسی کمورٹی یہاں پر دیکھنے کو ملتا تھا اب راجستان کو اگر ہم دیکھیں تو کون سی کمورٹیز آپ کہیں گے کہ آپ فالو کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں راجستان کی ابھی کوئی کمورٹی فالو کرنے لائک نہیں ہے اور جو کمورٹی فالو کرنے لائک ہے جیسے چنہ ہیں سرسوں ہیں تو یہ کمورٹی وائدہ بجار کے اندر نہیں ہے ورنہ تو گوار کے علاوہ کوئی کمورٹی ایسی نہیں ہے جہاں تک یہ جیرہ کی بات ہے جو اگر کمورٹی کے اندر ہے تو جیرہ کی اندر بیجائی بہت بھرپور ہے یہ لگ بگ ڈبل کے آس پاس بیجائی ہو سکتی ہے تو اس کے اندر ایک سمحاؤنا بنتی ہے کہ ایک اچھی خاصی مندی آئے گی اور اچھی خاصی مندی آنے کے بعد میں اس میں دیرے دیرے انٹری کی جا سکتی ہے ورنہ تو ابھی راجستان کی کوئی ایسی ایگری کمورٹی نہیں ہے جس میں کوئی انٹری کرے جس کے بارے میں ابھی سوچا جائے منیسا جی آجے آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جیسے پکراج جی سمجھا رہے ہیں کہ شاید ایک مسنگ کڑی یہاں پر سٹاکس کی خرداری نہ ہونا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں گوار کی رینج آگے جاتے ہوئے بلکل مجھے لگتا ہے کہ یہ سال کافی ایمپورٹنڈ رہا ہے بٹ ایک کیس کرنچہ جو ہم نے دیکھا کوویڈ کے بعد پچھلے دو سال سے رہا ہے جس کی وجہ سے کافی ہم بوزرگتے ہاتھ کچے ہوئے رہے خاصی کے دو جہ تیس کی ویادہ الیکشن پیریڈ بھی ہے مجھے لگتا ہے گوار میں کرنٹ لیول سے اگر ہم شاٹ کی بات کریں تو بلکل نہیں کرنا چاہیے بکاوز ریسنٹ لی ہم نے دیکھا یو ایس کا بھی جو پروڈکشن 13.3 آئی پہ پہنچ گا ریس بھی اب بڑھنا چال ہو چکی ہے تو وہ بھی ایک سٹوری دیرے دیرے کیچ اپ کریں گی بڑ جو کانفیڈنس اگری میں آنا چاہیے وہ ایس اوپ نہیں آ پا رہا ہے جس کے اسے پارٹی سے جیسے پکرا جی نے بھی بکا رہا ہے بڑ کرنٹ لیول سے اگر ہم اگلے دو مینے کی رینج کی بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پانچ ازار سے اکی آون کا ایک اچھا سٹرانگ بیس ہے اور ہائر سائیڈ میں ابھی بھی لگتا ہے کہ اکسٹ سو کا ایک سٹرانگ ریسٹینٹ رہے گا جو اکسٹ سو سے چانسٹ سو کے رینج میں ہم آگے دیکھ پائیں گے بڑ کرنٹ لیول سے شاٹ آوائیڈ تلکے چلتا ہے آل رائیٹ بہت شکریہ پکرات جی آجے ساتھ جڑنے کے لیے لیکن وہ بریکنگ نیوز آپ کی سکرینز پر ہے تھرزڈے ہے اور سین بی سی آواز کی بادشاہت یہاں پر برقرار ہے اگر آپ مارکٹ شیئر دیکھیں سین بی سی آواز کا اکٹروس چینلز پر تو مارکٹ آواز کے دوران سکسٹی تھری پوائنٹ فرسنٹ لوگوں نے یہاں پر سین بی سی آواز کو دیکھا ہے تو کافی شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اپنا یہ بھروسہ جتائے رکھنے کے لیے ہمیں یہ پروچساہن دینے کے لیے بھی اور ہفتے در ہفتے ہم آپ کے لیے نمبرز لے کے آ رہے ہیں جہاں پر ہم نے بڑت ہی آتے ہوئے دیکھی ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ ویورز اب سین بی سی آواز کو دیکھنے لگے ہیں وہ نمبرز آن دہ ہائر سائیڈ ہیں یہاں پر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو 63.5% لوگوں نے اب یہاں پر سین بی سی آواز کو دیکھا ہے تو کلیرلی بادشاہت ہے باد بازار کی ہو تو لوگ دیکھتے ہیں سین بی سی آواز اور کلیرلی the best in the market جیسے کو کہا جا سکتا ہے وہ ہے سین بی سی آواز پھر چاہے وہ ایکوٹیز ہے کرنسیز ہے کمورٹیز ہے سبھی کی کوریج ٹائم لی فرسٹ اپ بہترین انٹرویوز اور بہترین انالیسز یہاں پر آپ کو ہم اپنے چینل پر کر کے دیکھتے ہیں تو آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ بھروسہ ہمارے ساتھ جتائے رکھا ہے اسی کے ساتھ ایک بریک لے رکھیں گے لیکن خبروں کا سلسلہ زاری ہے اور بریک کے بعد لے کر آئیں گے آپ کے لئے ایکوٹی بازار کا یہاں پر پورا پورا حال بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپورٹس کی اپنی نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپورٹ کی سلحہ لیں